اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلوقتا باللسانی وقوالی اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباع وارنالباطلا باطلا ورزقنا اشتنابا یا حیو یا قیوم رحمتی کا نستغریس اللہمارنالسلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی وحل بیتہی اجمائی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارا یہ ریٹک کی سیریز بڑی اچھی چل رہی ہے لوگوں کو بڑی پسند بھی آ رہی ہے انتظار کرتے ہیں ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ ڈسکرشن کر رہے ہیں کہ امام المحلی علیہ السلام کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو ابھی یہ جو بات ہے کہ امام محلی کا انکار کرنے والا جو کافر ہو جاتا ہے اس بات سے تمام مقاتب فکر اگری کرتے ہیں یہ بات اب آپ کو بڑی عجیب لگے گی کہ امام محلی کا انکار کرنے والا کافر ہے اس سے تمام مقاتب فکر چاہے علی سنت ہوں چاہے علی تشی ہوں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کیونکہ امام المحلی کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس شریف لانا یہ متواتر حدیث سے ثابت ہے اور یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے اور اس بات کا انکار کرنے والا کہ کسی امام محلی نے نہیں آنا کسی حصہ نے واپس نہیں آنا یہ بات کہنے والا ان دونوں کنسپس کا انکار کرنے والا قیامت کی بڑی نشانیوں کا انکار کرنے والا حدیث کا انکار کرنے والا ہے منکر حدیث ہے وہ کافر ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو غامدی صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے جتنے بھی لوگ ان کے ریفرنس سے نیچے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی امام محلی نے نہیں آنا کسی عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں آنا وہ تمام کے تمام کیا ہیں کافر ہو گئے دارہ السلام سے خارج ہو گئے اب جو اعتراض ہے نا لوگوں کو وہ اس پہ ہے اس پہ نہیں کہ امام محلی کا انکار کرنے والا کافر ہے اعتراض لوگوں کو اس پہ ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کو امام محلی نا ماننے والا کافر ہے اس پہ لوگوں کو اعتراض ہے اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے ہم تک کھول دی ہے جیسے بہت ساروں پہ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح پھول دنیا میں سینکڑوں شاید ہزاروں تک بات پہنچ گئی ہو جن تک جو اس بات پہ اگری کرتے ہیں الحمدللہ کہ محمد قاسم بن عبدالکریم ہی امام محلی ہوں گے اس کے اوپر اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ کافر ہوتا ہے انسان یہ نہیں ہوتا تو سمپل سی بات میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس سے تو سب اگری کرتے ہیں نا کہ امام محلی کا انکار کرنے والا کافر ہوں اب یہ امام محلی ہے یعنی اس پہ اختلاف ہے لیکن یہ بات بھی کلیر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ امام محلی یہی ہے تو پھر تو کافر ہو گئے نا اس بات کو تو مانتے ہیں نا اگر یہی ہے امام محلی تو پھر تو کافر ہو گئے اور باقی ساری نشانیاں ہم پہلے بتا چکے ہیں یہ دسکرپشن میں آپ ڈال بھی دیں یہ آپ کو نظر آجے گا فرس لیں احادیث کے ساتھ انہوں نے پورا ایک کمپائل کیا ہے کہ امام محلی کی ساری نشانیاں محمد قاسم بن عبدالکرین پہ پوری اتر دیں یہ دلائل تو سارے موجود ہیں لیکن یہ بات بھی برحق ہے کہ اس طرح نشانیاں یہ کسی اور پہ بھی پوری اتر سکتی ہیں بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو بلکل ایکسکلوسیو ہوں ایک بندے کے علاوہ کسی اور پہ پوری نہ اتر سکتی ہیں مثال کے طور پر ناکنچی ہونا چوڑی پیشانی ہونا صدات میں سے ہونا حسنی سید ہونا مشرق کی جانب سے ہونا اس طرح کی جتنی نشانیاں ہیں یہ سارے کی ساری ایسی ہیں جو کسی اور پہ بھی پوری ہو سکتی ہیں تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ محمد قاسم بن عبدالکرین تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچے خواب دکھاتا ہے تو پھر سچے خواب بھی کچھ اور لوگوں کو بھی آتے ہیں ایسا اداعات ہوں گے ان کے اوپر بھی یہ چیزیں پوری اتر سکتی ہیں تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ امام عبدالکرین تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تو آتے ہی آتے ہیں اسی طرح میرے اور بہت سارے اور لوگوں کے خواب میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ فرما چکے ہیں بعض کو بالکل کلیر بتا چکے ہیں کہ محمد قاسم ہی امام عبدی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا کیونکہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان میری صورت نہیں دھار سکتا اور جو شخص یہ کہے جو شخص یہ کہے دیکھیں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو جو شخص آگے سے یہ کہے کہ وہ شیطان تھا تو وہ شخص وہیں پہ کافر ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں دھار سکتا جو شخص اب اس خواب کو یہ کہے کہ وہ تمہیں شیطان کو دیکھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر بہتان باندھا وہ شخص وہیں کافر ہو گیا اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس سے فوراں اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ دیں اور اس کے گھر والے بھی اس سے پتہ تعلقی کا علاہ اور یہ کام کل کل ہمارا لائف سیشن ہو رہا تھا یہ کام کیا ہے فاروق رضا التجانی نام کا ایک بندہ ہے یہ اویس ربانی کوئی انکر ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں وہ کس ٹی وی کا انکر ہے کیا ہے پتہ نہیں انکر ہے کیا ہے یوٹیوبر ہے مجھے نہیں پتہ ساتھیوں نے کہا کہ اویس ربانی نام کا ایک بندہ ہے وہ آپ کو لائف سیشن میں بلا رہا ہے تو آپ جوئن کریں تو پہلے اس نے بلایا تھا تو اس دن میں نے وائٹ کیا لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے کہا کہ پھر آپ دو دن کے بعد دوبارہ اس نے کہا میں نے کہا چلے کر لیتے ہیں جوئن کیونکہ اس کے کوئی کلپس دیکھنے پہ مجھے کوئی اچھا اچھی آئیڈیا نہیں ہوا محمد قاسم بھائی کا بھی انہوں نے اس نے انٹرویو کیا ہے اس بندے نے تو اس میں بھی مجھے ساتھیوں نے تو پھر میں نے کہا چلو جوائن کر لیتے ہیں اب اس نے چلا کی یہ کی کہ این وقت میں آخری وقت میں اس نے یہ کہہ دیا جب ہم لوگ ریڈی تھے ڈس بجے ہونا تھا لائف اس نے تقریباً دس بجے کے لگ بھائی کہا کہ آپ کے ساتھ دو اور لوگ اس میں سے ایک تشریح تھا بندہ اور ایک دھائی فاروق رزال کی جانی یہ فاروق علتی جانی وہ بندہ ہے جس کو ہمارے کچھ ساتھیوں نے ڈیریکٹ اپروچ کیا اور بتایا کہ محمد قاسم امام عدی ہوں گے تو اس نے بڑے برے طریقے سے جھبلا دیا تھا انکار کر دیا تھا تو اس لیے اس بندے کو میں پھر مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ایک محفیل میں بیٹھوں کیا بتا اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے میں بھی اس کا شکار ہو جاؤں ایسے لوگوں کے اوپر جو امام عدی کا انکار کر رہے ہیں اور ایسے مگروح الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کے پر اللہ کا عذاب آجائے ہمیں ایک محفیل میں بیٹھے ہوں نوزو بللہ نوزو بللہ سب پہ آجائے تو یہ نیو ٹی بی والوں نے بھی رمضان میں جو ٹرانسمیشن کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ فاروق غزال تجانی بھی ہوگا جس سیشن میں آپ ہوں گے تو پھر میں نے کہا وہ جو ان کا پروڈیوسر تھا اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں پسند کروں گا کہ فاروق غزال تجانی بھی اور میں بھی ہوں ایک ہی اس میں کیونکہ بجا میں بتا چکا ہوں تو اس نے پھر پروڈیوسر نے انشور کیا کہ سبیل اکرام جو ہے وہ ہوسٹ وہ لڑائی جھگڑا کروانے والا ہوسٹ نہیں ہے وہ اچھا طریقہ سے ہینڈل کرے گا اور کوئی جو گیس ہیں وہ آپس میں تقرار ان کی نہیں ہوگی اور ہوا بھی ایسے ہی نیو ٹی وی نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا کوئی تقرار کا موقع نہیں آیا لیکن یہ ویس ربانی نے یہی حرکت کی کہ یہ شاید تقرار اس کا کنٹینٹ چینل پہ اور بھی دیکھ لیں کہ شیعہ سننی ٹاکرہ اور اس طرح کی حرکتیں یہ کرتا رہتا ہے پتہ نہیں ویورشپ کے لیے کرتا ہے کس لیے کرتا ہے تو اس نے وہی حرکت کی کہ آخری وقت نے بتایا اور پھر التجانی کو وہاں پہ جب التجانی نے بتتمیزی شروع کی جیسے ہی جب میں نے جیسے ہی یہ بات کی کہ مجھے اور اور ساتھیوں کو پوری دنیا سے خواب آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیارت ہو رہی ہے تو اس نے وہیں پہ کہہ دیا کہ وہ شیطان ہیں آپ کی طرح ہی تھا میں نے ایک بار ان کی بات سنی مجھے بھی یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا تو زیادہ مشکل نہیں تھا میرے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی التجان کی تو میں بھی کوئی نیک تو نہیں ہو گناہ گار بندہ ہوں تو اللہ کی تفیق سے اللہ نے مجھے بھی خواب دکھا دیا اور اب پوری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ التجانی سب بھی جانتے ہیں پچھلے تین چار سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو شک ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے لوگوں کو یہ خواب دکھا رہا ہے کہ محمد قاسمی امام آدی ہوں گے اور وہ شیطان ہیں وہ شیطان ہی آپ کو ہوتا ہے شیطان ہی آپ کو ہوتا ہے بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کر دی یہاں یہ اس کا کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس سے تو وہ کافر ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ امام آدی کا انکار وہ کر رہا ہے لیکن وہ برداشت تھی مجھے جھوٹا کہہ دے وہ پھر بھی قابل برداشت بات تھی وہ اتنی لیکن یہ کہنا کہ وہ شیطان تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے اور یہ دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے اور ایسے خارج ہوتا ہے ابھی ہم اور بھی آگے ایکسپلین کریں گے آج ہمیں اسی چیز کو ڈسکس کریں گے کہ نکاح ہر بندے کا ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے امام آدی کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی آنا اور اس پہ یہ کہہ دینا کہ وہ شیطان تھا نعوذباللہ یہ کفر ہو گیا اور کفر بھی ایسا ہو گیا کہ اب اس کے بھار والوں کو سب کو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو کافروں کے ساتھ کیا گیا یہ بات جہاں تک یہ بات جانی والی تو میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے اور سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارے میں خواب ہے اس کو بڑی نامناسب جہاں جہاں اچھا اب یہ جو بات ہے کہ جب ہماری ایک پوری سیریز ہے جس کے اوپر ہم نے بلکل نام لے لے کے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کا انکار کیا ہے وہ کافر ہو گئے ہیں نام لے لے کے بتایا ہے تاریخ مسعود اس تک ڈیریکٹ ہمارے ساتھوں نے بات منت چاہی تاریخ جمین اس تک میں خود گیا پوریا مقبول جان اس تک قاتل میں خود ملے انجینئر محمد علی مرزا اسے ہمارے ایک ساتھی نے لائیو سیشن میں بات کی مفتی مینک نے بقاعدہ مزاق اڑایا اور ویڈیو بنا کر پبنش کی راجہ زیاء الحاق نے بقاعدہ اپنے پاڈکاسٹ کے اندر نام لے کر انکار کیا مفتی سعید خان سے میں خود ملا اور اس نے بقاعدہ انکار کیا اور بہت حقیرانہ انداز پنایا تاکہ ملے کے بارے میں یاثر قاضی نے بیٹوین دا لائنز بات کی اسی طرح ان سب کے کانٹیکسٹ میں ان کے بڑے مفتی تکی عثمانی ہیں اوویسلی سوچل میڈیا بھی بات دنی پھیل چکی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس تک بھی بات پہنچ چکی ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے امام ملدی کا انکار کیا ہے وہ کافر ہو گئے اب یہ سوال پھر جب یہ بات ہوئی تو پھر ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ انگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے گھر والوں میں اسے بھی اکثر کہہ دیتے ہیں مزاک اڑا دیتے ہیں برا بھلا کہہ دیتے ہیں بیویوں کی ویسی عادت ہوتی ہے کہ جو کام شور نے کرنا اس کے اوپر دو باتیں سنا دینا شور اگر انٹرسٹ لے رہا ہے میچ میں تو اس نے بھی کہہ دینا کہ کیا تم میچ میں ہی گھسے رہتے ہیں ان گھٹیا لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں اب ایسے الفاظ وہ اگر قاسم بھئی کے بارے میں محمدی کے بارے میں کہہ دے تو پھر کیا ہمارا بھی نکاح ٹوٹ گیا تو آپ کیر بھی رہے ہیں کافر اب پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ جیسے اللہ تعالیٰ صلیت الحجرات میں فرماتا ہے کہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت پڑھو اب یہ جو بات ہے نا کافر والی میری کیا اوقات میں پہلے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری کیا اوقات میں کسی کو کافر کہوں یہ اللہ نہیں کلوائی ہے اور اللہ یہ کلوانے والا جہاں تک ہمیں سمجھنے آئیے ہماری سمجھنے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو اب جتنی بات اللہ نے کلوائی ہے نا اتنی ہے اس سے آگے نہیں ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغوظ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغوظت کا اعلان ہوا تو اس وقت مسلمان کون تھے اس وقت مسلمان بنی اسرائیل تھے وہ مسلمان تھے پچھلے انبیاء کو وہ مانتے تھے نا تو اب وہ کیونکہ پچھلے انبیاء کو مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی معنی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ انزل علیہ کتاب ولم یجعل لہو حواجا قیما لینزر بأسا شدید ویبشر المؤمنی للذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ما کثین فیہ ابدا وینذر الذین قال اتخذ اللہ ولدا ما لہم به من علم وَلَا لِعَبَائِهِمْ قَبُرَتْ قَالِمَةً تَخْرُجُمْ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُونُونَ اِلَّا قَبِبًا یہ جو آئے تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ درا دے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لئے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے بھیجا ہے کہ ان کو وان کر دے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمع نعوذ باللہ بیٹا جمعے قَبُرَتْ قَالِمَةً تَخْرُجُمْ اِنَفْوَاهِمِ یَقُونُ نَا إِلَّا قَبِبًا نَا إِنْكُوْنَا نَا إِنْكَ وَالْدِينَ کو اس چیز کا کوئی علم تھا یہ جھوٹ بکتے ہیں نعوذ باللہ سمع نعوذ باللہ گالی لیتے ہیں اللہ کو معلوم ہے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اس وقت بھی یہ جو نصارہ تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمع نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے پھر بھی اہلِ کتاب کے ساتھ اہلِ کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز قرار دیا اب تک جائز ہے اسی طرح یہ بھی بتا آ دیا گیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی آپ نے آیت دکھنی ہے ابھی مجاہد یاد نہیں لیکن آپ دکھائیں سکنے لوگوں کو کہ بعض ایسے ہیں اہلِ کتاب میں سے یعنی یہود جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ پھر بھی اہلِ کتاب سے نکاح جائز ہوا اسی طرح اگر جو مسلمان ہیں جو قبر پرستی کر رہے ہیں نعوذ باللہ یا ایسی حرکتیں کر رہے ہیں شرک میں مبتلاہ ہیں یا شرکیاں ناتیں پڑتے ہیں یا یہ جو اس طرح گرکتیں کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں بہت بڑا گناہ کرتے ہیں لیکن اس سے آپ کو کوئی فتوہ نہیں ملے گا کہ نکاح حرام ہے ٹھیک ہے شرک سے روکنا ہے ان کو شرک سے لیکن پھر بھی نکاح ان کے ساتھ اس طرح سے بالکل حرام نہیں ہو جاتا جیسے آہ بد پرستوں کے ساتھ پرستوں ٹھیک ہے یہی معاملہ اتنی بات کہلوائیہ اتنی ہے کہ امام مہدی کا انکار کرنے پر امام مہدی کا انکار کرنے پر کفر لازم آتا ہے لیکن نکاح پھر بھی نہیں ٹوٹا کیونکہ علی کتاب سے بھی نکاح جائز ہے اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنرلی مان رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بقاعدہ شرک نہیں کرتا یا کرتی اس کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ کوئی اور اشارہ دے دیتا ہے کسی اور ڈریکشن میں کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹر جانتا ہے جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ نماز کے قریب مت جانا جب تم نشم ہو تھے مسلمان ہی اللہ تعالیٰ بعد میں جو بھی اشارہ امام مہدی کو دے گا یا کوئی ان کے ساتھوں کو جس طرح بھی گائیڈ کرے گا لازم آتا ہے لیکن وہ والا کفر نہیں کہ نکاح ٹوٹ جائے اور باقی معاملات نیندین ان کا زبیہ کھانا حرام ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کفر کون سا لازم آتا ہے کفر وہ والا لازم آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں بتایا ہے سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُ اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَا انکار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا اللہ کی آیات کا انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے نیک بندوں کو ہمارے ساتھیوں کو بھی اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُ وَيَتَّخِذُوا عِبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَا اپنا ساتھی بنا لیں گے اِنَّا عَتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْقَافِرِينَ اَنُوزُولَا یہ جو انکار کرنے والے نا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی کہ ہم ساتھی نہیں بنیں گے ان کا جو انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ملیں گے ہم رہیں گے ایمان کے اوپر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کون سا کرے گا آخرت میں جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا ان کا معاملہ کافروں والا ہے اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ میں کسی کو جہنم کا وہ سنانے والا نہیں ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جو انکار کرتا ہے وہ تو پھر آگے کیا فرمایا یہ والے کافر ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو نیک سمجھیں گے اپنے عمال نیک کیا ہوں گے سارے معاملات کیا ہوں گے تو اللہ پہ ایمان لاکی کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دین سمجھ کی کر رہے ہوں گے ورنہ کیسے نیک سمجھیں گے خود کو لیکن ان کے عمل غلص آئیم پی الحیات الدنیا ان کا سارا کا سارا عمل وہ ملٹی پلائیڈ بے زیرو ہو چکا ہوگا اور وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کمائیں اللہ ذین غلص آئیم پی الحیات الدنیا وہم یعصبون انہم یحسنون سنا کون ہوں گے یہ اولائک اللہ ذین کفروا بی آیات ربیہم و لقائہ فحبطت آمالہم فحبطت آمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج آیا تھا پیغام آیا تھا حکم آیا تھا اس کا انکار کر دیا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے فحبطت آمالہم سارے عمال ملٹی پلائیڈ بے زیرو کر دیا اب کیا ہوا ذالکہ جزاہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی حضوا ان کا معاملہ یہ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا کیونکہ انہوں نے ہمارا جو حکم تھا آیات تھی ان کا انکار کیا اور جس کو ہم بھیجتے تھے اسلاح کے لیے چاہے وہ مجدد ہو چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کیا گیا امام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا خلیفہ ہو یا پچھلی امتوں میں جیسے نبی اور رسول ہوتے تھے اب ان کا ٹکانہ جہنم ہوگا سارے عمال میں کی پلائٹ زیر ہوگئے یہ والے کافر ہے آگے اللہ تعالیٰ اگر کوئی اور معاملہ بھیجتا ہے کوئی اشارہ کرتا ہے کوئی مکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی کو یا کرتا ہے تو وہ اللہ halfway تو جو امام مہدی کا انکار کریں تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور جو امام مہدی کو برا بھلا کہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اور وہ کافر کونسا والا ہوتا ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جس کے عمال اللہ تعالیٰ سارا اکارت کر دے گا وہ یہ سمجھتا رہے گا مسلمان ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا امام حدیٰ کا انکار کر دے گا اس کے عمال سارے اکارت ہو جائیں گے اور یہ بات قاسم بیر کا ایک دریم اچانک مجھے یاد آ گیا اس سے بھی یہ ہمیں ملتی ہے کہ تارک جمیل کو انہوں نے دیکھا خواب میں کہ وہ بعد میں جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ محمد قاسم سچے تھے امام حدیٰ تھے تو پھر وہ بعد میں کسی کو بھیجتا ہے اور اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس نے جو کمایا تھا سب کھو دیا اور وہ بعد میں کسی کو بھیجتا ہے ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ آپ سچے ہیں لیکن پچھلے عمال تو ضائع ہو گئے پھر زیرو سے سٹارٹ کرے نا تو یہی معاملہ ہے کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ ان کے ہم تو دعا کرتے ہیں ہر ایک کے پچھلے اگلے سب عمال جنت میں میں تو یہی دعا کرتا ہوں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتری مقام دے میری کیا اوقات ہے اللہ تعالیٰ مجھے صرف معاف کر دیں میرے لئے یہی کافی ہے لیکن بہرحال یہ قاسم بھی کو ڈریم میں بھی دکھایا گیا ہے کہ جیسے تارک جنیل کے سب پچھلا جو اس نے کمایا تھا ہو دیا اور یہ ہمیں سورة القحاف سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرمام حدی کا انکار کرنے والا اس کے عمال حقارت ہو جائے گی آپ کیا جائے گی آپ نے شروع میں اس کو کہہ دیا کہ جو تجانی ہے جو باتیں کی آپ نے کہا ہے اس کی گھر والوں کو چاہیے وہ سلاک ہو جائیں یہ تھوڑا یعنی آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے گھرول کلیئر بھی کر دیں اس کا کفر کیسا ہے ہاں یہ ایک التجانی نے کیونکہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے شخص کو یہ کہا کہ تم نے شیطان وہ شیطان آتا ہے تمہارے خواب میں نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سری انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستخانہ الفاظ کہہ دیئے اس لیے اس کو وہ کافر ہو گیا اور اس کو نکاح کی بھی توبہ بھی کرنی چاہیے اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے گھر والوں کو اہل خانہ کو تمام لوگوں کو اس کو بالکل آوائیڈ کرنا چاہیے اور اس کی بیوی کو بھی بتاؤنا چاہیے اگر ہے تو کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستخانہ الفاظ استعمال کیا اور کفری عباد اس نے کر دیا لیکن جو باقی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے امام مہدی کا انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہے یا ان کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے حتیٰ کہ وہ توبہ بھی بندہ کر لے تو قاسم علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیامت والے دن اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر جھوڑیں گے کہ تمہاری جورت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کی تو لیکن امام مہدی کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہنے سے بہت بڑا گناہ ہے قیامت والے دن میں بھگتے گا لیکن تا حال ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ اس کا نکاح بھی ٹھول جاتا ہو جیسے اکثر عورتیں بول دیتی ہیں لیکن یہ بھی چیز کلیر ہے کہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ایک تو دیکھیں جو عورت ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہیں ڈالا ہے کہ وہ افتور کی خدمت بھی کریں اس کی آنکھوں کی تھندک بھی بنیں اس کا جب وہ گھر پہ نہ ہو ایک تو بہت ساری عورتیں جو اس طرح کہ گستخانہ الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ اس چیز میں بہت شارٹ ہو رہی ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ امام مہدی کے بارے میں گستخانہ الفاظ کہہ دیں نا ماننے پہ تو وہ کفر تو کر رہی ہے لیکن امام مہدی کے بارے میں گستخانہ الفاظ کہہ دیں یا یہ سمجھیں کہ امام مہدی کو جو ہمارا شور پالو کر رہا ہے اس کو پالو کرنے سے میرا ایمان ضائع ہو جائے گا تو ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہم ایسی عورت کو کم از کم میری تو نہیں کرتی کہ میں اس کو اپنی بیوی رکھو تو لہٰذا یہ قیم بات بھی تھی اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک گھرہ سوشل بات ہے خاص کر میرے ایک سر معاملات پبلک ہیں تو یہ ایک بات بھی تھی میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سب کے سامنے بھی یہ میں کر بھو کہ جو میری پہلی بیوی ہے اس کو امام مہدی کی مستاخی کی وجہ سے بھی اور باقی بھی معاملات اس کے کوئی اس میں اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں اس سے بہت اصف ہے تو لہٰذا میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے تو باقی معاملات باقی ساتھیوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی ایسا کریں انتظار کریں لیکن تمام عورتیں یہ کلپ دیکھ لیں اور یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے یہ آج میں نے پبلک میں آکے یہ بات اس لیے کر دی ہے اور یہاں ہی پہ یہ میں نے بات بھی کیا اناؤسمنٹ بھی کیا تاکہ تمام عورتوں کو بھی پتا چل جائے یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے اسی طرح عوام الناس کو بھی پتا چل جائے کہ یہ کوئی شغل ملا نہیں ہو رہا کوئی دو چار دوست بیٹھ کے چائے پہ گپے نہیں لگا رہے یا صبح شام کو کرکٹ کھیلنے والے لڑکے کٹھے بیٹھ کے کوئی گپے نہیں لگانے لگ جاتے کبھی ایک کو کافر کہہ رہے ہیں کبھی دوسرے کو کہہ رہے ہیں کبھی ایک کو امام نادی کی بات کر رہے ہیں کبھی سب کو جنسوں میں لے کر جا رہے ہیں یہ بالکل حق بات ہے اور اس کے لیے چاہے میرے آپ سب کو پتائے کہ اسی بات کی وجہ سے میرے والے صاحب نے مجھے آگ کر دیا ہے اور مجھے کوئی اس سے ڈھر نہیں ہے کوئی مجھے اس میں لالچ نہیں ہے چاہے وہ آگ کرتے رہیں انہوں نے امام مہدی کے بارے میں انہوں نے بھی بڑے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے آپ نے سے کچھ موجود بھی تھے آپ کے سامنے بھی کیے تو جس سے انہوں نے کفر کر دیا اب وہ مجھے آگ کریں یا نہ کریں مجھے ان کی جداد کی مال کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے اللہ عزت اور ذلت دینے مازاللہ ہے اسی طرح بیوی کا معاملہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو باقی لوگوں کو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ فی الحال ایسا نہ کریں میرا معاملہ جو بھی ہے میں یہ سٹیپ کیا ہے لیکن باقی جو ہیں اپنی بیویوں کو وان ضرور کریں کہ یہ کوئی مزاق نہیں ہو رہا اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور ایمان ضائع جس سے ہو جاتا ہے اور جو کفر کر رہی ہو بیوی اس کے ساتھ بھی مرد کی ایمان والے مرد کی غیرت زیادہ دیرگوارہ نہیں کرے گی کہ وہ اس کے ساتھ رہے لہذا تمام موتیں انتہائی زبان سنبھال کے ویسے بھی اپنے شوروں کی عزت کیا کریں شوروں کا کام بھی ہے ویترین اخلاق رکھیں لیکن جو اہلِ حق ہیں ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر اچھے اخلاق والے ہیں زیادہ تر اہلِ خیر ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر لے کر آیا ہے حق میں ان میں شامل کیا ہے اور اکثر ایسے ہیں امیر بھئی کی طرح کہ ان کے ساتھ بیویوں نے انتہائی برا سلوک کیا ہے گستاخانہ رویہ رکھا ہے تو یہ تو ان کا صبر اور غیرتِ ایمان صبر ہے ان کا اور اخلاق ہے کہ انہوں نے ابھی تک برداشت کیا ہوا ہے انہوں نے بھی اپنی بیوی کو طال طلاق نہیں دی میں نے بھی ایک حد تک برداشت کیا تھا لیکن اب جو ہے نا ریسنٹلی بھی اس نے اس طرح کی گستاخانہ بات کی ہے اور پروپر ایک ریٹن فارم میں کی ہے تو لہٰذا میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا لیکن بہرحال باقی عورتوں کو میں پھر کہوں گا کہ یہ اس کو مزاق نہ سمجھے نہ امام مہدی کے بارے میں گستاخانہ الفاظ ادا کریں نہ ہی اپنے شوروں کو جو حق کے رستے پہ ہیں ان کے ساتھ گستاخی کریں نہ ہی ان کے ساتھ برا سلوک کریں اور شوروں کے ساتھ کو بھی یہی چاہیے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں صبر کا معاملہ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کرتے رہے ہیں جب تک ہو سکتا ہے باقی معاملات اپنے اللہ کی سلوک یہ طلاق کا کہہ رہے ہیں تو میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دوں سمجھا دوں کہ طلاق جب بھی دینی ہوتی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک اطلاق دینی ہوتی ہے تین طلاق دینا گناہ ہے اور حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ اور اسلامی قانون میں اس کے اوپر سزا ہے تین طلاق کسی بھی صورت میں یک مش دینا اسلام میں جائز نہیں ہے اگر کوئی دے دے تو وہ ہو جاتی ہیں تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں لیکن اسلام میں طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دی جاتی ہے اور جب بھی کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینی ہو تو وہ ایک ہی طلاق دے اور بس یہ چیز ہے کبھی بھی آپ کے سامنے میں نے بھی ایسے کیا ہے تو اس لیے لہٰذا یہ بات میں سب کو پتا بھی ہونی چاہیے نوٹ بھی رہنی چاہیے کہ کبھی بھی طلاق دینا ایک وقت میں ایک سے زیادہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی دے دے تو وہ ہو جاتی ہے اور پھر تین طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے تو اگر آپ نے رجوع نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا پھر بھی آپ نے ایک کی طلاق دینی ہے کیونکہ پھر تین ماہ عدد گزرنے کے بعد عورت ازاد ہو جاتی ہے وہ جس سے چاہے نکاح کریں چاہے آپ سے دوبارہ کر لیں چاہے کسی اور سے کر لیں ایک طلاق کے بعد بھی وہ ازاد ہو جاتی ہے لیکن چاہے آپ نے ہمیشہ کے لئے اسے چھوڑنا پھر بھی آپ تین طلاق بلکل نہ دیں یہ جائز نہیں ہے اس کے پر اسلام میں سزا ہے تو یہ بات سارے لوگ لئے کر لیں کہ جتنے بھی لوگ امام حدیٰ قسم کا انکار کر رہے ہیں وہ کافر ہو رہے ہیں اور کافر جو ہو جاتا ہے اس کے پچھلے عمال اکارت ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لئے جب وہ توبہ کر لیں اسلام قبول کر لیں امام حدیٰ کو مان لیں تو پھر عمال اللہ تعالیٰ کی مرضی پچھلے ایک آنٹ کریں یا نہ کریں لیکن سمجھ میں تو بھی بات آتی ہے کہ پھر وہاں سے اس کے سٹارٹ ہوں گے واللہ و آرہ یہ کہیں اور کوئی بات تافیہ آتھ کے لئے تکولو قول نیازہ بستخلو داری بلکم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و؛